بندیل خند کرانتی دل کے دوارہ شچہ بھول میں ایک انوکے انداز میں دھرنا پردرشن کیا گیا اس موقع پر بندیل خند کرانتی دل کی محلہ مورچہ کی سدسیوں دوارہ جی آئی سی انٹر کوریج کے پرنسپل کو ہٹائے جانے کی مانگ کو لے کر پردرشن کیا اس موقع پر بندیل خند کرانتی دل کے راستی ادیچ کمار ستیند پال بھی شامل رہے یہ دھرنا پردرشن اپنے آپ میں ایک الگی قسم کا پردرشن تھا جسے دیکھ آس پاس کے لوگ بھی اس دھرنا پردرشن کو دیکھنے کے لیے رک گئے بندیلی لوک گیتوں کے ساتھ بندیلی لوک نرت کرتے کلاکاروں کی اپستیتی میں یہ دھرنا پردرشن کیا گیا دسل ہم سنتہنا کے رامائن میں جب کمکن کی نیند نہیں کھل رہی تھی تو راول نے بہت باجے آجے بجوائے تھے تو کمکن کی نیند کھل پائی تھی تو یہاں بھی ادکاری کمکنی نیند میں سو رہے ہیں بھرشتہ چار کی سیڑھی دینے کے بعد بہت لکھا پریب کرنے کے بعد بھی جانچ ریپورٹ بلکل برہ نہیں رہی تھی آگے تو آج ہم لوگ یہاں آئے کہ جی آئی سی جانچی کے پرنسپل کے دورا جو بندیل خند کے بچوں کو لوٹا گیا آج ہمارے سنگ بہت سی محلائیں ایسی ہیں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے بچے سے ناتی سے چھے چھے سر روپے جی آئی سی میں لیے گئے کہ پیسے نہیں دوگے تو امتحان نہیں دینے دیا جائے گا ہم گواہے لے کے آئے تو تین بندو ہیں کہ بندیل خند کے گریب بچوں سے عوید بسولی کی گئی مہرانے لکشوی بھائی کے لیے پرنسپل نے اپمانج رکھ شبد کہے بندیل خند کے لوگوں کو گالیاں دیں اتنا ہونے کے بعد بھی اس پہ کوئی کارواہی نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ کوئی ہے ایسا ترشاشن میں ساسن میں جو اس کو بچا رہا ہے ایک سو تریپن اے دفعہ لگ جاتی ہے اگر کوئی کسی کی بھاؤناوں کو آہت کرتا ہے دو سو پنچانبے اے میں مقدمہ درز ہو جاتا ہے ابھی پابن کھیلا نے مانی پدھان منتی جی کے نام کو تھوڑا سا بگاہ لکے بول دیا تھا پابن کھیلا کی گرفتاری ہوئی سپریم کورٹ سے جمانت ہوئی تو کوئی مہرانی لکشوی بھائی کے لیے اپمانجنک سبد کہے گا ہماری جن بھاؤنا آہات ہوئیں تو ایک سو تریپن اے میں اس پر مقدمہ ہونا چاہیے تھا اس کے خلاف چار سو بیس میں مقدمہ ہونا چاہیے تھا کہ بچوں کو ڈرا کے جو چیز کبھی ہونا ہی نہیں ہے جو پیسہ تم نے لیا اس کا اوچتی ہی نہیں تھا دھوکہ دھلی کر کے پیسہ لیا تو مقدمہ ہونا چاہیے تھا لیکن آپ جانچ کے نام پہ برگلا رہے ہیں ایک جانچ کمیٹی جراب ادیالہ نیرک چھک نے سولہ فروری کو بنائی ان کو ایک سبتہ ہے کا ٹائم دیا کہ ایک سبتہ ہے میں جانچ کر لیں کوئی ایک سبتہ ہے آج تک پورا نہیں ہوا سولہ فروری سے اس لیے ہمیں یہاں نہ پڑا کہ کم کرنی نیند میں سونے والے اتکاریوں جاگ جاؤ بندیل کھنڈ کا اپمان ہم نہیں سہیں گے مہرانی لکشوی بھائی کے لئے کا اپمان ہم نہیں سہیں گے بندیل کھنڈ کے بچوں کا سوشن ہم نہیں سہیں گے جانسی میں اور رہنے والے لوگوں کو برا لگے نہ لگے لیکن ہمیں برا لگا ہم آئے جس کو برا لگے گا وہ آئے گا کہ ہندوستان ہے جہاں بھگت سنگھ کو فانسی ہوتی ہے تو فانسی دینے